حالیہ مسلہ دار بارشوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا لاہور کی بیشتر سڑکوں پر کھڑے پڑ گئے ہیں دلکش لاہور مہم کو بڑا دھچکہ لگا ہے چھے ماہ گزرنے کے بعد بھی مرمت و بحالی پر توجہ نہیں دی گئی جبکہ سڑکوں پر پیشور کا مشن بھی ناکامی سے دو چار ہے یہ رپورٹ دیکھیں مونسون کی مسلہ دار بارشوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا سڑکوں پر پڑے کھڑوں سے دلکش لاہور مہم کو بڑا دھچکہ چھے ماہ گزر گئے مرمت اور بحالی کے امور مسلسل نظر انداز سڑکوں پر پیچور کا مشن بھی بری طرح ناکام گلیوں چوراہوں اور اہم شہرہوں پر پڑے کھڑے شہریوں کے لیے آزاب بن گئے انتظامیہ کے شٹل دورے فوٹو شوٹ تک محدود زلائی انتظامیہ کا اسفال پلانٹ پچیس روز سے بند پڑا ہے فنڈز کی قلت کے باعث سینڈ، بیچومن، کرش، بجری اور دیگر میٹیریل نہ خریدا جا سکا دو سو چوہتر یونین کانسل سمیت چھتیس اہم شہرہوں پر چار ہزار سے زائد کھڑے موجود ہیں شہریوں کی جانب سے ایک ہزار سے زائد شکایات محصول لیکن شنوائی نہ ہوئی پانچ سڑکوں پر پڑے کھڑے مرمت کے منتظر ہیں شہر کے پانچ لاکھ مربع فیٹ علاقے کے لیے پیچور کی ضرورت ہے ٹریفک روانی شدید متاثر شہری عزیت میں مبتلا ہیں جیٹی روڈ، امامیاں کولونی بھاٹک، شادرہ، بدامی باغ روڈ، مال روڈ پر کھڑے موجود ہیں ایبٹ روڈ، ایجرٹان روڈ، بینک روڈ، چرچ روڈ، ڈیویس روڈ کی بھی ابتر صورتحال ہے برکت مارکٹ، انارکلی، نیلا گمبد، کوینز روڈ، لارنس روڈ، شالیمان لنک روڈ بھی متاثر ہے سرکولر روڈ، علامہ اقبال روڈ، شاہ عالم روڈ کا پیچ ورک بھی نہ ہو سکا علامہ اقبال ٹاؤن، سمناباد، مزنگ، کنال روڈ، لوئر مال کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں کول لکپت، جیل روڈ، زہور الہی روڈ، راوی روڈ اور اندرون شہر میں بھی جا بجا گھڑے پڑے ہیں چیف انجنئر میاں ساکیب کا کہنے کہ بارشوں کے بعد سڑکوں کی بحالی کا کام جلد شروع ہوگا کھڑوں پر پیچ ورک کی ڈیمانڈ ایڈمیسٹیٹر لاہور کو بھیجوا دی ہے کیمرامین ارسلان کے ہمراہ عمران اکبر لاہور نیوز